حیال الفلاح پہلے سوال ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا کیا حکم ہے یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں جب جہاد کرنے کے لئے نکلا جائے تو اس کا شرعی کیا حکم ہے اس کا جواب ہے کہ اپنی جان و مال دولت اور زبان سے جہاد کرنا واجب ہے ہاں ایک بات میں یہاں ضروری بتاویے نہ مناسس میں جتا ہوں کہ جہاد صرف اس چیز کا نام نہیں کہ اس تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں جہاد نہیں بلکل غلط ہے بلکہ جہاد ہر وہ چیز جس چیز کی بھی تقاضی ہو وقت کا اس کے حساب سے پیش کرنا چاہیے حتیٰ کہ اپنی زبان جو میں بولا جا رہا ہے یا جو میں بول رہا ہوں یہ بھی ایک کیا جہاد کرنا ہے اور جہاد کرنا ایسے صورت میں واجب ہو جاتا ہے جب دیکھا جائے کہ دشمنان اسلام مذہب اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہو اللہ عبدالعلم نے فرمایا انفرو خفافا وثقالا وجاہدو بی اموالیکم و انفسکم فی سبیل اللہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر اکتالیس نکلو خان ہلکے ہو یا بوجل اور اللہ کی راہ میں اپنے مال مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو یعنی کسی بھی حالت میں ہو اگر ضرورت پہ جائے جہاد کرنے کی سعی کرنے کی کوشش کرنے کی دن اسلام کو بچانے کے لئے تو ہر طرح کی کوشش دن اسلام کے لئے دو یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جہاد شروع ہو یا حالت جہاد کی سبیل اللہ کا تقاضہ کر رہے ہو تو تم خوشحال ہو یا تنگست جوان ہو یا بوڑھی تندرست ہو یا بیمار طاقتور ہو یا لاغر ہو مجرد ہو یا نبی یا آیال دعاہی یا شاہد شدہ ہو نبی یا موارے ہر حالت میں تمہیں انسیلہ کرنا ہے یہ مشید کی زکا کرو چخواہ یا مال دولہ بہتی جان اور زبان پر اللہ پر توقع یعنی اگر یہ مشید کیل کھڑے ہو تمہارے ملجب کو نحو مانتا تمہارے ملجب پر جہاں پہ تمہارے ملجب کو زبان پر یا حاد کے لئے جارتے ہیں ایسے صورت میں تمہارے ملجب پر وَلَا اور بَرَا یہ کیا چیز ہے وَلَا یعنی محبت یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم جانیں گے یعنی وَلَا بَاہمی محبت اور آپس میں تعاون کا نام ہے وَلَا بَاہمی محبت اور آپس میں تعاون کا نام ہے فرمان ایلائی ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَات بَعْضُهُمْ أَوْلِئَ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر اکتاریس ایک مومن دوسرے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کے لیے قوت اور مضبوطی کا باعث ہے یعنی مسلمانوں کی حصت ایسی ہوئے کیا یہ جس طرح سے دیوار کے اندر اتحاد ہوتی ہے دیوار کو ایک دوسرے سے جوا جاتا ہے پھر کسی طریقے سے مسلمان کا بھی یہی روائیہ ہونا چاہیے اب سوال آتا ہے کہ کیا کفار سے دوسری رکھنا اور ان کے مدد کرنا جائز ہے یا نہیں کسی اگر معاملے میں ان کے مدد کرنا پڑے اس صورت میں کیا جائز ہے یا نہیں ہے اس کا جواب ہے کہ ہرگز نہیں کفار سے ایسے تعلقات استوار کرنا اور ان کے مدد کرنا شرعن جائز نہیں ہے حرمان الہی ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ یہ سور مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اکی آون اگر تم میں سے کوئی شخص انہیں اپنا دوست بناتا ہی تو اس کا شمار وہی کفار میں سے ہوگا یعنی اگر کوئی شخص یہ جان بوجھ کر کہ ان کے کسی مشرقین جن کا عقیدہ شرق سے جڑا ہوتا ہی اگر اس کے بدد کرتا ہی تو اللہ رب العلہ حرمان رہا ہی کہ اس کا شمار انہیں لوگوں میں سے ہوگا حدیث نبی ہے فران قبیلے سے میرے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم ملتا فرمایا کہ وہ فران قبیلہ جو مشرقین کا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ سوال آتا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے انہیں جس طرح ہم ولی وغیرے کے باتیں سنتے رہتے ہیں پیرو ولی پیرو ولی آئے ہم جانتے ہیں آج کہ ولی کون ہوتے ہیں اصلا جواب کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ایماندار پرہزگار اور تقوی شعار اور موحد ہو دیکھیں شرق دیکھ لیجئے ایماندار ہو پرہزگار بھی ہو اور تقوی شعار بھی ہو اور ساتھ ساتھ توحید کا اقرار کرنے والا بھی ہو وہی ولی ہوتا ہے خبردار بے شک اللہ کے اولیاء دوستوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ گم کھائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہی یہ سورہ یونیس سورہ نمبر دس آیت نمبر تری سٹھ اللہ تعالی دوسرے دوسرے جگہ فرماتا ہے کہ اللہ میرا مولا ہے اور تمام صالح اہل ایمان میرے دوست ہیں اس سے معلوم ہوئی ہوا کہ ولی وہی ہے جو پرہزگار ہے اور نیک ہے اب اگر سوال ہے کہ مسلمان اپنے فیصلے کیسے کرتے ہیں جو حکومت کی بات آئی تھی کہ مسلمان اگر حکومت کرتے ہیں تو ان کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں ان کا جواب ہے کہ مسلمان ہمیشہ کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں یعنی قرآن و حدیث جو حکم دیتا ہے اسی کے مطابق اصلاً فیصلہ ہونی چاہیے اور یہ یہ مسلمان کا طرح امتیاز ہے طریقہ ہے میتھڑ ہونا چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ کیا کریں فرمان ایلائی ہے وَإِنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنزَرَ اللَّهُ سُوِ مَعْدَى سُوِ نَمْبَرْ پَانچ آیت نَمْبَرْ اُننچاس آپ ان کے درمیان اس چیز ان قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے حدیث نبی ہے اے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے اپنے بندوں پر تیرا حکم ہی نافذ ہوگا یعنی تو ہی فیصلہ فرمائے گا تیرے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے دوستو آج کے ہم اس ویڈیو میں جانا کہ توحید کے مطالع جو سوالات تھے دوستی علاوہ براہ اس طریقے سے حکومت سے متعلق کی باتیں تھی کہ کس طریقے سے مسلمان اپنا فیصلہ کرتے ہیں معلوم ہوا کہ مسلمان اپنا فیصلہ صرف وصرف کتاب سنتی کے ذریعے سے کرتے ہیں وما توفیقی اللہ باللہ پھر ہم ملتے ہیں اولے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ دعوائیو صرف سنتی سنتی کرتے ہیں ڈیو 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 موسیقی